سندھ ہائی کورٹ میں سرکاری سطح پر ایمیلنس سرویس فراہمی کا کیس ہے سندھ حکومت کا میت گاڑی سرویس شروع کرنے کا فیض کا سامنے آیا سیکرٹری سہت کے عدالت میں جمع جواب کی کاپی بول نیوز نے حاصل کر لی سندھ کے 29 ازلا کے لیے 25 میت گاڑیاں فراہم کر دی ہیں رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے میت منتقلی کے لیے ایمیلنس نہیں میت گاڑی دی جائے پی ٹی اے کے خورم شیرزمان نے ناکارہ ایمیلنس کی ویڈیو بھی وائرل کی تھی ستا کی 25 سال پرانی ایمیلنسز کو میت وینز میں تبدیل کیا جا رہا ہے بول نیوز کے نمائندہ عبدالعصیب سے مزید ہم جانیں گے سوالے سے جی عبدالعصیب بتائیے گا جی بل پرسن ہائی کورٹ میں سرکاری سطح پر ایمیلنس سرویس کی فراہمی کا کیس ہے جس میں سیکرٹری صحت کی جانے سے جمع کروایا گیا جواب جو ہے وہ آف سامنے آ چکا ہے ایسے تو حکومت کی جانے سے سیکرٹری صحت کی جانے سے جواب داخل کروایا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت اسپطالوں سے لاش منتقلی کے لیے میت گاڑی کی جو سرویس پیس لگا کر شروع کرنے کے جو فیصلہ کیا ہے سندھ کے انتیس ازرا کے لیے پچیس میت گاڑیاں شہروں میں فراہم کر دی گئیں اس سے قبل ایمیلنسز کے ذریعے جو ہے وہ میت کی منتقلی کی جاتی تھی جس پر اب پابندی لگا دی گئی ہے اور میٹ میسیب کا یہ کہنا ہے کہ اب ایمیلنسز مریض کی منتقلی کے لیے سمال ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ میت کی منتقلی کے لیے ایمیلنسز نہیں بلکہ میت گاڑیاں دی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ اٹھٹا سیورس پیس مطال میں ایمیلنسز کی جو ویڈیو خورم شرزوان نے ویرل کی تھی اس سے متعلق بھی جواب داخل کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایمیلنسز کی ان کو بھی سینٹرلائز پول میں شامل کیا جائے گا سینٹرلائز پول میں باون نہیں اور پچیس پرانی ایمیلنسز کو مرمت کروا کے شامل کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پچیس نہیں ایمیلنسز کے لیے عملے کے طریقے کامل بھی جائے وہ ساتھ افرد تک مکمل کر لیا جائے گا نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جو ساتھ قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو دو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکچر ختم ہو جادہ نا ظلم بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہیں اس کرسیوں پہ ان کو یاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں کہ یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف خبر رہنا جائے